ایک درود پاک آپ کو ایسا دکھا رہا ہوں کہ جو ایک مرتبہ پڑھنے سے ستر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے یہ فرمان ہے حضور پیران پیر محبوب سبحانی کتب ربانی غوث سمدانی شباز اللہ مقانی الشیخ سگدنا عبدالقادر جلانی پیران پیر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ فرماتے ہیں درود پاک آپ دیکھ بھی رہی ہیں یہ درود پاک ہے جس کے بارے میں حضور پیران پیر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا تو راستے میں مجھے یہ درود پاک لکھا ہوا ملا اور اس پر اس کی تعریف بھی لکھی ہوئی تھی اس کا مقصد بھی عظمت اور شان بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ درود پاک جو آدمی ایک مرتبہ پڑتا ہے اسے ستر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس درود پاک کا ورد شروع کر دیا پڑھنا شروع کر دیا تو پڑھتے پڑھتے مجھے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا حضور کی زیارت ہوئی تو میں نے پھر یہ حضور سے پوچھا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے ایک لکھی ہوئی چیز ملی تھی کہ یہ درود پاک پڑھنے سے ستر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے آیا کہ یہ درست ہے یا درست نہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درست ہے یہ درود پاک پڑھنے سے ستر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو یہ درود پاک کوشش کریں کہ دن میں ایک دو مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں اور پھر درود پاک تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جتنا کرتے جائیں گے سمرتے جائیں گے کسی بھی مشکل میں کسی بھی پریشانی میں کسی بھی ٹینشن آ جائے تو صرف ایک وظیفہ شروع کر دیں حضور کی ذاتِ اقدس پر درود پاک بڑھنا تو اللہ کے فضل و کرم سے پریشانی بھی ختم ہو جائے گی مصیبت بھی ختم ہو جائے گی راحت بھی مل جائے گی اور سب سے بڑا انام یہ ملے گا کہ آقا کریم علیہ السلام کا قرب بھی ملے گا قبر میں حشر میں آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت بھی ملے گی اور جنت میں حضور کا پروس بھی ملے گا